اللہ تعالیٰ نے میابیوی کی صورت میں ایک انمول رشتہ پیدا فرمایا ہے جس کے تعلقات میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ لذت رکھی ہے یہ وہ رشتہ ہے جس کو تباہ کرنے کے لیے شیطان ہر وقت تیاری میں رہتا ہے اور ترہ ترہ کے حربیں استعمال کر کے میابیوی کے درمیان ناچاکی کا سبب بنتا ہے ناظرین اگر آپ ایک ہی رات میں ایک سے زیادہ دفعہ ہم بسری کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو حدیث کی روح سے ایک چھوٹا سا عمل بتایا جائے گا جس کو کر کے آپ اچھے طریقے سے بے پناہ لذت حاصل کر سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے ناظرین ڈیپ ٹاک اردو ایک اسلامیک چینل ہے اس کو سپورٹ کر کے آئیے اس کارے خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن ضرور دبائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں ناظرین میاں بیوی کا صحبت کرنا جہاں بے پناہ لذت کا باعث ہے وہیں اس کے لئے ثواب کا بھی اعلان کیا گیا ہے چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی سے جمع کرنا بھی صدقہ ہے اور اس پر ثواب ملتا ہے صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ ایک شخص اپنی بیوی سے نفسانی خواہش پوری کرتا ہے اس میں بھی ثواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنی خواہش کسی غلط جگہ پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا یا نہیں صحابہ اکرام نے ارز کیا ضرور فرمایا جب گناہ سے بچنے کے لئے حلال جگہ اس کو صرف کیا تو ضرور ثواب ملے گا آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے جانتے ہیں اگر ایک سے زیادہ مرتبہ ہم بسری کا دل ہو تو درمیان میں کیا عمل کرنا چاہیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بسری کر لے پھر دوبارہ ہم بسری کرنا چاہے تو وضو کر لے ایک دوسری روایت میں ہے کہ وضو دوبارہ جمعہ کے لئے خوب چستی پیدا کر دیتا ہے ایک دوسری روایت میں حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے اور ہر ایک کے پاس ہم بسری کے بعد غسل کرتے رہے میں نے ارز کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ آخر میں ایک ہی غسل کر لیتے تو کیا کافی نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طریقہ یعنی ہر مرتبہ الگ غسل کرنا زیادہ پکیزگی صفائی اور طہارت کا باعث ہے چنانچہ یہ عمل کر کے آپ زیادہ لذت زیادہ پکیزگی اور زیادہ صفائی حاصل کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے ہماری ایک دوسری ویڈیو میں یہ جانئے کہ کیا مردوں کی طرح عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے جاتے ہوئے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بانو